الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم صدق اللہ مولانا العزیم درد باک پڑی اللہم صلی علیہ وسید ومولانا محمد وعلى آل سید ومولانا محمد مبارک وسلم موزز و مکرم واجب الاحترام مستاز العلماء جگرگوشاہ اشرف العلماء حضرت علامہ فرد الدین صاحب محمدی جناب محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر عبرار حسین صاحب جناب حضرت علامہ مفتی محمد نوید سبحانی صاحب جناب حضرت علامہ محمد اکرام صاحب مشرفی دیگر کسی رتعداد علماء اکرام بجلگو بھائیو عزیزو اس میں فرد ہمارے محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر علامہ مرتضی صاحب نے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ انعقد فرمایا ہے اور ان کے برادر صغیر جناب حضرت علامہ محمد فیاض صاحب ہمارے سٹیج سیکریٹری ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کو کامیاب کرے ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل کے اندر گفتگو سن کر سمجھ کر ان علماء کے خطابات کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ان سے مستفید ہونے کی تفیق اتا فرمائے اور آج کی اس محفل اور نشست کو اللہ کریم فائدہ مند اور بار آور بنائے فقیر سے پہلے حضرت علامہ فرید الدین صاحب نے نہائیت پر مغز اور علمی گفتگو فرمائے اور انہوں نے تھوڑا ٹائم لگایا میں چاہتا تھا کہ اور میں تھوڑا سا مزید مستفید فرماتے ان سے پہلے جناب پروفیسر ڈاکٹر عورار حسین صاحب نے جتنا میں نے سنا آئین پاکستان کی روشنے میں قادیانیوں کے اوپر جس طرح علمی اور ملکی سطح پر اور برنقامی سطح پر ان کے ساتھ ہمارے ڈیلنگ اور رویہ ہونا چاہیے اور ہمارے حق میں اور قادیانیت کے خلاف کیا کیا دلائل ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ انہوں نے مضبوط دلائل کے روشنے میں قادیانیت کو خوب چت کیا اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کا بولنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے فقیر کوشش کرے گا کہ بہت جلدی اپنے مفتگوں کو سمیٹے میں نے اپنی بات کو تین حصوں میں بیان کرنا ہے سٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں میں زندہ ہے اور تیسرے نمبر پر حضرت امام مہتی قیامت کے قریب جلوہ افروز ہوں گے یہ تین الگ الگ انوانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا انکار کر کے بعض لوگوں نے خود وہی عیسیٰ بن بیٹھنے کے دعوے بھی کیے اور مختلف ادوار میں لوگوں نے امام مہدی ہونے کے دعوے بھی کیے تو یہ تین باتیں ہیں جب میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں پہلی بات میں نے از کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ قرآن شیف میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ اے میرے معبوب اعلان کر دیجئے اے پوری دنیا کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں یہ آیت صورت آراف میں موجود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے ہیں تو پوری دنیا کا لفظ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ جمیعہ انسانیت کی طرف نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں تو دنیا کا کون سا کونہ یا انسانیت کا کون سا فرد ایسا رہ گیا ہوگا جسے کسی نئے نبی کی ضرورت پڑے جب آقا ہر ہر انسان کے نبی ہیں تو پھر کسی اور انسان کی طرف کسی نئے انسان کے نبی بن کے آنے کے ضرورت پھر واقع باقی نہیں رہتی یہ تو آیت ہے اس سے ملتی جلتی قرآن کے اندر بہت سی اور آیتیں بھی ہیں جیسے اللہ کریم جلل شان ہو صورت فرقان کی بالکل پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک اللذی نظر الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا ورکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ ساری انسانیت اور تمام جہانوں کے لئے وہ نظیر بنے اللہ سے ڈرانے والا بنے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کو ڈرانے والا بنے تو قرآن سارے جہانوں کے لئے تعلیم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کے ساری انسانیت یا ایوہ الناس سب کے لئے نبی اور رسول اور اہل علم جانتے ہیں کہ جب الناس کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو الناس میں انسان اور جن دونوں شامل ہوتے ہیں آپ توجہ سے میرے بات سنیے مرزا تاہر کا ایک بیان نیٹ پر موجود ہے وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر آگے کو بڑھا عیسیٰ یعنی مسیح ہونے کا اس نے دعویٰ کیا پھر مطلق نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا یہ دراصل مرزا تاہر پر ایک سوال ہوا تھا یہ مرزا قادیانی کا پوتا ہے اس پر سوال ہوا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پہلے مجدد پھر مہدی پھر مسیح پھر نبی اس قسم کے دعوے اس نے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے کیے ہیں اب وہ جواب دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ دعوے آہستہ آہستہ کیے ہیں پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا پھر جب تک مکہ میں رہے تو صرف مکہ کے نبی تھے جب مدینہ میں گئے تو مرزا تاہر کہتا ہے کہ وہاں جا کے اپنے ساری دنیا کے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مرز قادیانی کی نبوت کے اندر بھی اس قسم کی جو تدارج ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اس کی تاہید اس کو تاہید افرام کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اس قسم کے جوٹ لگا کر مرزا تاہر نیٹ پر ایک بیان چھوڑتا ہے جناب اس کے بہت سارے جواب ہیں لیکن میں نے گفتگو کو سادہ رکھنا ہے اس کا سیدھے سیدھے جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اعلان فرما دو اے پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں یہ آیت سورت آراف میں موجود ہے سورت آراف بھی مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے مدینہ میں جا کے سارے دنیا کا نبی بننے کا دعویٰ ذور نے نہیں کیا یہ دعویٰ خود قرآن کے اندر موجود ہے میں دوبارہ بتا دوں یہ سورت بھی مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے اور وہ جو دوسری آیت میں نے سنائی ہے یہ سورت فرقان کی یہ تو بالکل پہلی آیت ہے بڑی کامن سی بات ہے تھوڑی سے سوچ کی بات ہے کہ کسی بھی سورت کی پہلی آیت تو کم از کم اسی سورت والے شہر میں اتری ہوگی سورت فرقان بھی سونا مکی ہے اور اس کی پہلی آیت ہے جو سراسر مکی ہے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پوری دنیا کا نبی ہونے کا اعلان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا کر نہیں فرمایا بلکہ بزاعت خود مکہ کے اندر یہ دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ جو انظر اشیرتک الاقرابین اپنے گھر والوں کو ڈرائیے وہ تبلیغی حکمت عملی ہے تبلیغی حکمت عملی اور آستہ آستہ باہر جانا پہلے اپنے گھر والوں کو پھر شہر والوں کو پھر طائف والوں کو یہ تو تبلیغ کے اندر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے تو اتنی اقل بھی نہیں ہیں مرزہ طاہر میں ہیں کہ تبلیغی حکمت عملی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اگلے بندے کو دعوت دی ہے تو اس وقت آپ کی نبوت کے اندر اگلے بندے تک وہ سب ملی ہوگی صحیح کہتے ہیں کہ رب رسے مت خسے جب اللہ روٹتا ہے تو مت چھین لیتا ہے ہڑے کون ہتھیار اللہ تعالی ہتھیاروں سے نہیں مارتا اللہ کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی مت مار کے دشمنی کرتا تو میں کم از کم دنیا قادیانیت کو ضرور دعوت دوں گا دنیا ان کی ہے بھی کتنے ساری لیکن جتنے کتنے ہیں ان کو ضرور دعوتیں فکر دیں گا کہ لو سن لو تمہارے مرزہ طاہر میں یہ چانے چاڑا ہے کسی بات پہ ذرا چپ کر جاؤ مان لو اور مرزہ قادیانیت پر اور اس کے جانشین پر تبرے بھیجتے ہوئے دار اسلام میں داقن ہو جاؤ ختم نبوت کا مسئلہ ایک اور لحاظ سے واضح کرنا اگلا میرا سٹیپ ہے اللہ کریم جلل شانہ حقران شیف میں شاہد فرماتا ہے یہ صورت مائدہ کی تدائی آیت ہے اللہ کریم فرماتا ہے آج ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا ہے بطور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لئے چنا ہے اور پسند کیا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حضور جب ساری دنیا کے نبی ہیں تو نبی کی ضرورت مزید نہیں رہتی اسی طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا تعلیم مکمل ہما پہلو ہما جہتی فرام کر دی تو مزید کوئی نبی آکے دین اسلام کی تعلیم میں کونسا خلا ہے جس کو پور کرے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ فرام پہلو میں نے فل اپ کرنا ہے پور کرنا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کے اوپر حملہ کر رہا ہے قرآن کہتا ہے اکمل تو میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے یہ کہتا ہے مکمل نہیں ہوا میں اس کو مکمل کرنے کے لئے آیا ہوں تو دین کا مکمل ہونا از خود اس کو کسی قسم کا نبوت کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی واحدہ استی جس ہستی نے اپنے ہاتھوں سے ایک دینی پودا لگایا ہو اپنے سامنے اس کی گروت دیکھی ہو اپنے سامنے وہ پایا تکمیل تک پہنچا ہو اپنے سامنے اس نے پھل دیئے ہو اور دنیا نے اس دین کے پھلوں کو اس دین کے پودے کے پھلوں کو کھایا ہو ایک مشن کو شروع کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے انتہا تک پہنچانا اور لہلہ ہاتھ کھیت کو دیکھ کر خود خوش ہونا یہ عجب الزرہ لیغیظہ بھی ہم الكفار اور کافر اس کو دیکھ کر منکرین اس کھیت کو لہلہ ہاتھ دیکھ کر جل جائیں ایسا کام ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دنیا میں کسی اور ہستی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا ایسی ہستی کے بعد کسی اور نبی کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق وضو استنجا یہاں سے لے کر بچے کے پیدا ہونے دودھ پینے نام رکھے جانے اس کی جھنڈ اتارنے اسے گرتی دینے خدا کی قسم سارے مسائل آدیسوں کے اندر موجود ہیں پھر اس کا عقیقہ کرنا اس کو تعلیم کس ادارے میں دلانی ہے احادیث بولتی ہیں پھر اس کی کس عمر میں شادی کرنی ہے شادی کرنا کس کی ذمہ داری ہے پھر عورت کیسی ہونی چاہیے میاں بیوی کس طرح چنے جائیں گے پھر موت کے وقت کے آقام میت کو کیسے سنبھالنا ہے مرتے وقت بندے کے پاس تم نے کیا رول ادا کرنا ہے اس کی چار پائی کیسے بدلنی ہے اس کے جسم کو کس طرح پاک اور صاف کر رہا ہے اسے غسل کیسے دینا ہے کفن کیسے دینا ہے میت کو اٹھانا ہے تو میت کو کندھا دیتے وقت کون سے پائے پر پہلے کندھا دینا ہے اور کون سے پائے پر آکے کندھا دینا روکنا ہے میت کے آگے آگے چلنا چاہیے جنازے کے ساتھ جانے والوں کو یا پیچھے پیچھے چلنا چاہیے جنازہ کیسے پڑنا ہے قبر میں کیسے اتارنا ہے قبر میں اتارنے کے کیلئے دعا کون سے پڑنی ہے میت کے نیچے چھٹائی رکھنی چاہیے یا نہیں مٹی کیسے ڈالنی ہے مٹی ڈال کر اوپر پانی کیسے چھڑکاؤ کرنا ہے سنا ساری کی ساری باتیں میں بہت سی باتوں میں سے جلدی جلدی گزر گیا پھر دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کرنی ہے پھر واپس آ کر گاہے گاہے زیارتیں کبور کیسے کرنی ہے میت کی میراس کو کیسے تقسیم کرنا ہے ہے کوئی دنیا کا اور مذہب جو یہ باتیں بتاتا ہو جب پلے ککھنی ہوتا نا پھر کہتے ہیں جی یہ ذاتی مسائل ہیں یہ نجی مسائل ہیں یہ آئلی مسائل ہیں یہ لوکل مسائل ہیں یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی جناب اگر آپ کے مذہبوں میں یہ باتیں ہوتیں پھر تم کہتے کہ یہ نجی مسائل ہیں تو ہم مان لیتے کم از کم اس حد تک مان لیتے کہ تم اپنے حد تک مخلص ہو لیکن تمہارے مذہب کے اندر چکہ یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں اور اسلام کے سامنے سر نگو ہو جانے اور سر جھکا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کی بجائے تم اکڑ کر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ ساری باتیں تمہاری اس اکڑ کا نتیجہ ہیں جس مذہب میں اتنی تعلیمات ہیں میں نے ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے پیدایش سے موت تک ورنہ مختلف علوم کے پہلوں پر اگر غور کیا جائیں تعلیم کے میدان میں تعلیمی پالیسی بڑا موٹا بھاری لفظ بنا ہوا ہے آج کل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں ہے کوئی مائی کلال جو دکھا سکے کہ فلان کتاب میں کتاب العلم نہیں ہے کتاب العلم ہر کتاب میں موجود ہے بلا تفریق تو تعلیمی پالیسی تو ہمارے مصطفیٰ کریم جیسے کون بتائے گا جتنا حضور نے علم پر زور دیا ہے اس دنیا میں کسی اور مذہب نے علم پر اتنا زور نہیں دیا کنفوشنس بھی کہتا ہے کہ میں آدھا کلو لے کر گوشت لے کر دو دو سال پڑھاتا رہا ہوں لیکن ہمارے آقا کا اعلان ہے لا اسعلوکم علیہ اجران میں تم پر تم سے کوئی اجر نہیں مانتا آدھا کلو گوشت کی بھی نفی اس آیت میں وجود ہے ایسے ہستی کے ہوتے ہوئے اور ایسے ہستی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے اس مکمل دین کے ہوتے ہوئے کسی اور گالی نواز کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے دو آیتیں ہو گئے حضور کریم سارے دنیا کے نبی ہیں اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے تیسری آیت ہے اس کے بعد محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے اس کا مطلب ہے کہ روحانی والد سب کے ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ تمام نبیوں میں سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں یہ جو خاتم النبیین ہے جس طرح میں نے پہلے آیتوں کے ساتھ حدیثیں پیش کی ہیں یہاں بھی حدیثیں اس غرض سے پیش کرنا مناسب لگتا ہے کہ خاتم کے معنی میں مرزا اور اس کی ضروریت نے جو شرارتیں کی ہیں وہ بے نقاب کی جا سکے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی بزاہت تشریح اور لفظی ترجمے اور الفاظ کے معانی اور مفاہم واضح کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے اس لئے کہ جانے جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو حدیث سے گریز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں بات قرآن کی روشنے میں ہوگی تاکہ اپنی مرضی سے ہر طرح کی ہیرہ پھیری اور لغت کے حوالے سے لفظوں کے اندر اپنے چالاکیاں دکھا سکیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو یوں حل کیا ہے فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے آنا خاتم النبیین یہ خاتم النبیین لفظ کہاں تھا قرآن میں صورت احضاب کی آیت نمبر چالیس میں تھا وہ لفظ حضور نے اٹھایا اس حدیث میں یہاں اس کو استعمال فرمایا اور فرمایا آنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں مراد کیا ہے مجھے جو قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے تو اس کا معنی مجھ سے سن لو لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لو جی اب خاتم کے بارے میں جو ہیرہ پھیریہ مرزا این کاؤپین نے کی ہیں ان کے متھیں مر گئیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئے ہدایت کا سامان مکمل فرام کر دیا ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اللہ معافیت الدین صاحب نے وہ جو حدیث پڑی تھی وَأَنَا الَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النبیین اس کے آخری الفاظ یہ تھا نبیوں کے مالک کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہوں خاتم النبیین حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ نبیوں کے مالک کی آخری اینٹ والی مثال دے کر میرے امتیوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو مجھے خاتم النبیین کہا ہے اس خاتم النبیین کے لفظ کو سمجھنا ہے تو نبیوں کے مالک کی آخری اینٹ کی مثال سے سمجھو میں نے اختصار کے ساتھ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا یہاں میں تھوڑی توجہ دلالا چاہتا ہوں وہ جو مٹھی بھر قادیانی کہیں ودے ہیں دنیا میں وہ اس بات کو غور سے سن لیں کہ مسلمانوں کے پاس دلائل یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا اجماع ہے یہ جو آیتیں میں نے سنائی ہیں اور جو حدیثیں صحیح صحیح میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں یہ زخیرہ دلائل اگر مسلمانوں کے پاس موجود ہو قیامت کے دن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اور مقدمہ بگتتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دلائل پیس کر دیں گے خدا کی عظمت کی قسم اللہ کریم جلل شان ہو ان دلائل کے ہوتے ہوئے تمہارے دماغ کو استعمال نہیں کرے گا اپنے انصاف کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً فرمائے گا کہ جن کے پاس یہ دلائل موجود ہیں وہ دائیں طرف جنت برگاستے پر نکل جاؤ اور ان بیمانوں کو دھکا دے کر جو مخالفین ہیں ان لوگوں کے ان کو اس طرف بائیں طرف لے جاؤ یہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا جب یہ دلائل مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رکھیں باری تعالیٰ تیرے محبوب نے ہمیں یہ بتایا تھا اب بتائیے ہمارا اس میں کیا قصور ہے اگلا سٹیپ میں نے اس کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے تو یہاں اس نے اپنے آپ کو بیچ میں گھسیڑنے کے لیے ایک راستہ نکالا کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں آسمان پر کوئی نہیں گئے تو بھائی وہ جو کتابیں بھری پڑی ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام اتریں گے اندلہ لگا کیا کریں کہنے لگا وہ جس نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں یہ مرزا قادیانی کا صحیح صحیح دعویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی طرح اس نے بے وقوفی کی ہے اب اس پر میں آپ کو اختصار کے ساتھ ارض کرتا ہوں اللہ کریم جلل شانہو قرآن شیف میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے مَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ فرماتا ہے نہ اسے قتل کر سکے نہ ہی پھانسی پر چڑھا سکے قتل اور پھانسی دونوں کی قرآن نفی کرتا ہے مَا قَتَلُوْهُ پنجابی کا لفظ ہے قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوْهُ وَسَلِیبَ پر بھی نہیں چڑھایا وَلَاكِنْ شُبِّحَ کوئی اور تشبیح دیا گیا شُبِّحَ اس کا معنی کیا ہے کوئی تشبیح دیا گیا بلکل اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے شُبَّح يُشَبِّحُ تشبیحن فَوَمُشَبِّحُ وَشُبِّحَ يُشَبَّحُ تشبیحن فَذَاكَ مُشَبَّحُن یہ شُبِّحَ واحد مذکر غائب اسی کا مجہول کا ہے اور عربی جاننے والا بچہ بھی جانتا ہے جس نے تھوڑی سی بھی صرف بہائی سے تھوڑا آگے نکلا ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس کا معنی ہے کوئی بندہ تھا جس کو ہم شکل بنا دیا گیا یہ قرآن ہے اور حدیث میں آتا ہے ابن عبی شعبہ ابن جریر اور بہت سی دوسری کتابوں کے اندر ابن عباس کا صحیح قول موجود ہے حدیث علیہ السلام اپنے گھر کے چشمے سے نہا کر نکلے اب چشمے کے لفظ یہاں ہمارے علاقے میں غیر معنوس لفظ ہے کہ گھر کا چشمہ وہ بھائی جس طرح گھر میں آج کر نلکے ہوتے ہیں تھوڑا پیچھے جائے پچاس سال پہلے جب نلکے نہیں تھے تو گھر میں کوئیں ہوتے تھے اور اس سے پیچھے جائیں تو گھر میں چشمے ہوتے تھے بس اتنی سی بات ہے بلکہ جس کا ہتھ پڑتا تھا وہ کہیں چشمہ ہوتا تھا تو چشمے کے اوپر اپنا گھر بنا لیتا تھا اور چشمے کو اپنے گھر کے سہن میں لے لیتا تھا عبادی تھوڑی تھی تو لوگوں کی پاس یہ فیسلٹی اور سہولت اور یہ راستہ موجود تھا تو مسیح علیہ السلام کے گھر میں بھی چشمہ تھا یوں کہلیں آج کی زبان میں بولیں تو نلکہ تھا آپ نہا کے نکلے آپ کے سر سے بالوں میں سے پانے کے کترے ٹپک رہے تھے آپ اپنے شاگردوں کے پاس آئے ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ہم صحابی کہتے ہیں یہ ہماری اپنی بولی اس زبانے میں شاگردوں ماننے والوں کو ہواری کہا جاتا تھا حدیث علیہ السلام اپنے ہواریوں کے پاس آئے ان سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو میری جگہ پہ فانسی لگنے کے لئے تیار ہے والنٹیر کون ہے ایک نوجوان نے کہا حضور میں حاضر ہوں میں بیٹھ جاؤں آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا پھر وہی کھڑا ہوا آپ نے تیسری بار یہی سوال کیا پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا یہ بار بار سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسے پکا کر رہے تھے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی وہ اسی باتیں تین تین بار کی ہوئی آپ نے مرحبا ٹھیک ہے تو ہی وہ آدمی ہے تو کنفرم ہو گیا تو فائنل ہو گیا بات مک گئی آپ اپنے گھر کے کمرے میں گئے وہاں سے کھڑکی میں سے آپ کو آسمان پر دو فرشتے لے گئے اور وہ جو آدمی تھا وہ جو نوجوان تھا وہ آپ کا اہم شکل اللہ کی قدرت سے بنا دیا گیا اور یہودی آئے اس نوجوان کو عیسیٰ سمجھ کر فانسی پر چڑھا دیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اصل مسیح علیہ السلام آسمان پر جا چکے تھے میں نے کتابوں کے نام بتائیں ابن ابی شہبہ کا نام سن کے آپ ایک اجنبی سی کتاب وہ شاید کچھ دوستوں کے لیے یہ امام بخاری کے دادہ استاد کی کتاب ہے بہت پرانی کتاب حدیث کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے اچھا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اب مرزا سے پوچھو تو مسیحیت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے یہ تو صحیح صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم یہ دلال اللہ کی سامنے رکھیں گے تو اللہ کریم جلل شانہو بہت کریم ہے اچھا یہاں ایک بات کرنا مناسب ہے یہ مرزا کا کوئی جانشین آج کر نیٹ پر اس کا بیان موجود ہے وہ کہتا ہے اس نے یہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے فیضان ختم نبوت یہ ذرا بدماشی دیکھئے ختم نبوت کے منکرین کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے فیضان ختم نبوت یہی بات اگر قادیانیوں کے فالورز دیکھ لیں اور سن لیں تو ان کے ضمیر پر ایمان سے بتاؤ یار بوجھ بننا چاہیے کہ نہیں اللہ کرے اندر ضمیر موجود ہو تو اس کے اندر اس نے ایک بندہ نے اسی قادیانی نے ایک سوال کیا ہوئے کہتا ہے آج کا مسلمان عیسائیت کی رہ پر بھائی وہ کیسے نیچے لکھتا ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے مسلمان بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے ہی تو عیسائیوں نے بقول مرزائیوں کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا آئی سے دیئے کہ وہ آسمان پر گئے تھے تو مسلمان بھی وہی بولی بولتا ہے تو گویا خدا نہ خاصتہ مسلمان بھی عیسائیوں کا ہم نوا ہے اس کا اپنے جواب جیسے میں نے یہ سوال دیکھا تو میں نے فوراً جواب دیا میں نے لکھا قادیانی لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پر یہ تو ہم پر اعزام دے رہا ہے صرف عیسائیت کی راہ پر میں نے دونوں جواب دے دیئے یہ یہودیوں کی راہ پر بھی ہیں عیسائیوں کی راہ پر بھی ہیں وہ کیسے عیسہ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے ان کو کسی نہیں خدا مانا اگر آسمان پر جانے سے خدا مانے جاتے تو یہ بات تو شروع سے پہلے دن سے ان کی علوہیت کا ثبوت ہوتی سونا قادیانی لوگ یہودیوں کی راہ پر بھی ہیں اور عیسائیوں کی راہ پر بھی ہیں وہ کیسے یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسائیت سلام کو سولی پر چڑھایا اور سولی پر قتل کیا عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسائیت سلام کو سولی پر چڑھایا اور ادھر وہ شہید ہوئے اور دفت ہوئے تین دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر گئے اس دن عیسائی آج بھی عید بناتے ہیں اس عید کا نام ہے عیسٹر آپ یہ چرچوں کے بار اس دن بینر لگے ہوئے پڑھتے ہوں گے مسیح جی اٹھا یہ اسی سے مطالق ہے اور قادیانی بھی کہتے ہیں کہ یہ سولی پر چڑھے لیکن دفن ہونے کے بعد اندروں اندر وہ زندہ تھے اور نکل کر وہاں سے آزاد کشمیر چلے گئے یہودی نے بھی کہا سولی چڑھے عیسائی نے بھی کہا سولی چڑھے قادیانی نے بھی کہا سولی چڑھے تو قادیانی یہودیوں کا بھی ممد ہوا معابن ہوا اور عیسائیوں کا بھی ہم خیال ہوا لہذا تم نے ہمیں صرف عیسائیوں کے ہم خیال ہونے کا الزام دیا تھا ہم ثابت کرتے ہیں کہ تم یہودیوں کا بھی ہم خیال ہو عیسائیوں کا بھی ہم خیال ہو اور مسیح علیہ السلام کی ذات کو پوجنا نہ پوجنا وہ تو ان کے اندر اختلافی ہے لیکن سلیب کو سارے مسیحی پوجتے ہیں تم نے سلیب پوجا کرنے کے اندر مسیح کو سلیب پر چڑھنا مان کر تم نے سلیب پرستی کی مدد کی ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے یہ لفظ بولا ہے بخاری مسلم یہ حدیث موجود ہے کہ اس علیہ السلام جب آئیں گے جب اصل مسیح آئیں گے خنزیر خوری ختم ہو جائے گی اور سلیب کی پوجا توڑ دی جائے گی ختم کر دی جائے گی سلیب کو توڑ دیا جائے گا پوجا ختم تو دیکھ لو سلیب کا حشر مسیح نے آ کے کرنا ہے اور تم نے سلیب پرستی میں مدد دی ہے جس کے توڑنے کا حکم مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی عدیث کے اندر موجود ہے یہ بھی میں بتاتا جنوں کہ ہمارے حضرات جب کادیانیوں کے اڈے چڑھتے ہیں یا ہمارا کوئی نوجوان تو اس وقت ہمیں دلائل کے حضرت پڑھتے ہیں بابے اور اپنے بیٹے کو لے کہ ترہ ترہ کے مولویوں کے پاس یہ پھر جاتے ہیں لیکن کاشنا ہم اس قسم کے باتوں کو پہلے سے سننے کے عادی ہوں اچھا اس سے تھوڑا آگے پڑھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا يَقِينًا یہودیوں نے مسیح کو قتل رہی کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْيَحِ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا یہ صورت النساء ہے اچھا یہ جو ہے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اس سے اگلی آیت ہے وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تمام اہلِ کتاب وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تمام یعودی اور عیسائی اہلِ کتاب اور مسلمان تینوں إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مسیح کی موت سے پہلے پہلے مسیح پر ایمان لائیں گے تو آیت کے اندر مسیح کی موت کی نفی کی گئی ہے اور جب وہ اتریں گے تو یہ سب ان پر ایمان لائیں گے یہ ایجاز بھی خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس وقت ایسا ہو گا اور اس سے اگلے الفاظ کیا ہے فَقْرَأُوْ وَإِنْ شَيْتَمْ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے سُمَّ يَقُولُ أَبُوْ حُرَيْرَةَ فَقْرَأُوْ وَإِنْ شَيْتَمْ اس کے بعد حضرت ابو حریرہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے فرماتے ہیں چاہو تو یہ آیت پڑھ لو تمام اہلِ کتاب مسیح پر مسیح کی موت سے پہلے پہلے ایمان لائیں گے ابو حریرہ کا یہ حدیث بیان کرنا اور حدیث کے ساتھ اس آیت کو بیان کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کی اس آیت کا بھی وہی مطلب ہے جو ابو حریرہ نے بیان کیا ہے اور قرآن کی اس آیت کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو فٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام جب تشیف لائیں گے تو ان کا نزول ہوگا لجوش کرنا ینزلا عیسی علیہ السلام بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور ان کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں قتلِ خنزیر ایک قسرِ صلیف صلیف کو توڑنا دو وَيَدَا الْحَرْبَا وَالْجِزِيَةً عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو جنگ اور جزیہ ختم ہو جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ تمام ایمان لے آئیں گے ان پر پھر حَتَّى تَقُونَا سِجَتُ الْوَاحِدَةُ خَيْرُمْ مِنَ الدُنِيَا خَيْرَمْ مِنَ الدُنِيَا وَمَا فِيهَا حَتَّى کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ لوگوں کو پیارہ ہو جائے گا سب لوگ مسیح علیہ السلام کے دور میں ان پر ایمان بھی لے آئیں گے اور امنِ عامہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے گا اچھا آپ ذرا دیکھئے مرزا کہتا ہے میں وی مسیح ہوں اور کیا مرزا کے آنے سے خنزیر خوری ختم ہو گئی ہے حلال اور حرام کے دکانے الگ الگ یورپ میں کھولی ہوئی اور کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کر سلیپ پرستی ختم کرنی تھی مرزا کے آنے سے سلیپ پرستی اور عیسائیت ختم ہوئی ہے نہیں اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر امنِ عامہ قائم کرنا تھا جنگ اور جزیہ ختم کرنا تھا مرزا کے آنے سے امنِ عامہ قائم ہوا ہے مرزا کے آنے سے انیس سو اٹھ میں مرزا مرا اور ایسی برکت چھوڑ کر گیا کہ انیس سو بارہ میں چودہ سے انیس پہلی جنگ عظیم لگ گئی یہ پہلا پھال سامنے آیا مرزا کے تشریف لانے کی برکت اس کے بعد دوسری جنگ عظیم لگی تھرٹی نائن ٹو فارٹی فائی ویک پر ہے انتالی سے پہنتالی تک یہ دوسری جنگ عظیم یہ مرزا کے آنے کی برکت مسیح علیہ السلام نے آ کے جنگیں ختم کرنی ہیں مرزا کے آنے سے جنگیں اور بھی بھڑک اٹھیں پوری بیسویں صدی جنگوں میں پوری جنگیں باتشاہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ ایران ایراک جنگ ایراک کے اوپر امریکہ کا حملہ افغانستان میں کارپٹ بمپنگ ہے جی اور یہ خود کوئی حملے اور یہ سارے جتنے جو کچھ ہوا ہے اور سربیا اور بوسنیا افغانستان اور کشمیر اور فلسطین یہ برکات ہیں ایک ہوتا ہے نا سچے نبی کے ہاتھوں جو سادر ہو سے کیا کہتے ہیں موجزہ اور ولی کے ہاتھوں کرامت نبی کے علان نبوت سے پہلے ہو تو وہ کیا ہے ارحاس اور کافر کے ہاتھ ہو تو وہ کیا ہے استدراج اچھے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے یہ ساتھ چیزیں ہیں میں شارٹ کر کے آپ کو دو تین مثالیں دے کر مقصود پہلانا چاہتا ہوں ایک ہوتی ہے احانت یعنی کسی کی توہین کرتے وقت کوئی خرق عادت عام روٹین سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھا دیں کسی کی توہین کرنے کے لئے موجزہ بھی روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے کرامت بھی روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے اور احانت بھی روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ کیسے علماء نے مثال دی ہے جیسے کسی چھوٹے مدعی نبوت نے کہا کہ میں نبی ہوں تو اسے کسی نے کہا کہ تو اگر نبی ہے تو اس کانے کے لئے دعا کر اللہ اس کی آنکھ ٹھیک کر دے اس نے جیسی ہاتھ اٹھائے دوسری آنکھ بھی گئی تو خرق عادت تو ہوا ہے روٹین سے ہٹ کے کام تو ہوا ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں احانت تو مرزا قادیانی نے تشریف لا کر وہ جو امن عامہ اصل مسیح نے قائم کرنا تھا وہ امن عامہ قائم رونے کے بجائے الٹا یہ صدی پوری کی پوری اتنی زیادہ جنگوں سے لبریج ہے کہ آج تک کسی صدی میں اتنی جنگیں نہیں ہوئیں تو واقعی مرزا نے مرزا کے آنے سے ایک خرق عادت ظاہر تو ہوا ہے لیکن اس کا نام کیا ہے احانت اچھا ایک اور بھی بات کرنا جاتے جاتے مناسر ہے یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں اندر کے پلید ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے جس حدیث کو یہ دیکھتے ہیں جس کتاب میں زیادہ حدیثیں ان کے خلاف ہوں اس کتاب کے خلاف ٹین ٹین شروع کر دیں یہ بالکل آزمودہ اور صحیح بات کر رہا ہے اس دور کا ایک علمیہ ہے جس صحابی نے وہ حدیثیں زیادہ بیان کی ہوں ظاہرہ کسی نہ کسی صحابی نے تو نسبتاً زیادہ حدیثیں بیان کرنی تھی نا تو اس موضوع پر حیاتِ مسیح پر بولتے وقت باقی صحابہ خاموش نہیں ہیں لیکن نسبتاً چونکہ ابو حریرہ نے بیان کی رب جلالہ تعالیٰ مرزا کہتاً حد ابو حریرہ کے سخت خلاف بکتا ہے اور آپ اس دور میں دیکھ لو کسی کو ابن عمر کے خلاف بولتا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ابن عمر نے اس کو کوکھر دی ہوئی ہے کسی کو امام بخاری کے خلاف بولتا ہو دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ امام بخاری نے اس کو کوخاص تکلیف دی ہوئی ہے یہ سارے لوگ برحق ہیں صحیح بخاری بھی بڑی اچھی کتاب ہے ابو حریرہ میں سچے صحابی ہیں ابن عمر بھی پاک صحابی ہیں لیکن جس جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے اس بے ایمان نے اپنا مذہب نہیں تبدیل کیا اللہ کے ان پیارے بندوں اور ان عظیمتین کتابوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے بک بک شروع کر دی اچھا میں شارٹ کرتے ہوئے تیسرے پہلے اوپے جاتا ہوں امام مادی کا جو ظہور ہوگا چونکہ مرزا قادرین نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہم نے اس پر دلائل دیئے کہ حضور آخری نبی ہیں مرزا قادرین نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہم نے اس پر بھی دلائل دیئے قرآن بھی پڑھا حضیح بھی پڑھے کہ مسیح علیہ السلام وہی ہیں جو آسمان پر جسم سمیت گئے ہیں اور قیامت کے نزدیک جسم سمیت اتریں گئے مرزا قادرین نے امام مادی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اب یہ کہتا ہے کہ مادی اور مسیح ایک ہی استی ہے اصل میں جو بات کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اس سے مرزا قادرین کا بطلان خود بخود ہو جائے گا کہ مسیح اور ہیں مادی اور ہیں مسیح علیہ السلام کا حلیہ کتابوں میں پڑھو تو اور ہے بخاری مسلم نے حلیہ دیا ہو رجلن مربوعن الحمرت والبیات سرخی اور سویدی کے درمیان ملا جلائے ایک انسان ہوگا اور حلیہ ہیں ان کے بالوں تک کا ذکر ملتا ہے حتی کہ حدیث میں ہوتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کے سر سے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا وہ حدیث جو پچھلی میں نے سرائی ہے وہ غور سے سری ہوگی جب گئے دے تو پانی ٹپک رہا تھا خدا کی قسم اور راوی اور کتاب وہاں آتا ہے کہ مسیح جب آئیں گے تو بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا سچوں کے بیانات اپس میں را لے جاتے ہیں تو حلیہ یہاں تک بیان ہوا ہوا ہے اور امام مادی کا حلیہ نسب بلکل مختلف ہے مسیح کا حلیہ تو ایک الگ چیز ہے مسیح بن مریم اور امام مادی کا ذکر محمد بن عبداللہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں اور حلیہ اور شناخت کی بات کرتے وقت ایک اہم بات ارز کر دیتا ہوں دجال کا بھی حلیہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے دجال کا حلیہ کیا ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا یہ حلیہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہیں دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا مسیح علیہ السلام نے آخر دجال کو قتل کرنا ہے مرزا خود کو مسیح کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دجال کو مارنا ہے اور مرزا کا حلیہ وہ ہے جو دجال والا حلیہ جس کو مارنے آیا تھا اس کا حلیہ خود لیا ہوا ہے تو کیوں نہ کہا جائے کہ مرزا کہا جائے نہیں خود دجال ہے پھر مرزا کہتا ہے کہ دجال ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں لوگ ہمارے لئے اور راستہ آسان ہو گیا ہے وہ بھی ایک دجال ہونے کا پہلو ہے تو جتنے جھوٹے ہوں گے حصول ان کو دجال قرار دیا ہے کہ تیس جھوٹے جھوٹے دجال ہوں گے میری عمت میں جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے ایک حدیث حضرت علامہ فرید الدین صاحب محمدی اشرفی نے بیان فرمائی تھی کہ اے میرے امتیوں تمہاری شان اس وقت کا یہ مشاہت میں ہے کیفہ انتم تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی ازا نزل فیکم عیسی بن مریم و امامکم منکم بخاری مسلم میں بھی ہے اے میرے امتیوں تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی جب تمہیں عیسی بن مریم نازل ہوگا اور بیقی کے الفاظ ہے نزل فیکم من السماعے آسمان سے تمہارے اندر نازل ہوگا آسمان کا باقید اللہ فضل صحیح سند کے ساتھ بیقی میں موجود تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی امام مادی تم میں سے ہوں گے اور مسیح بن مریم بنی اسرل کا نبی ہونے کے باوجود میری امت کے ایک فرد کے پیچھے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی تھی کہ کیفتہ لکوہازہی الامہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے وَعَنَا أَوَّلُهَا وَمَحَدِي وَسْتُهَا وَعِسَا آخِرُهَا یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں درمیان میں مہدی ہے آخر میں عیسیٰ ہوگا سمجھا گئی حضور کا وجود مبارک اور ہے مہدی کا وجود اور ہے مسیح کا وجود اور ہے پتہ چل گیا مسیح اور ہے مہدی اور ہے مسیح کا والد ہے ہی نہیں مسیح کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے مریم ہوگی اور امام مہدی کے والد کا نام بتایا مہدی خود محمد نام کی ہوں گے اور والد کا نام عبداللہ ہوگا اور حلیہ اور صورت اور شکلیں بھی الگ الگ بیان کی گئی ہیں تو پتہ چل گیا کہ امام مہدی اور ہیں مسیح اور ہیں اور مرزا مسیح اور مہدی دونوں اکٹھا ہونے کا دعویٰ کرنے میں چھوٹا ایک حدیث قادیانی یہاں پیش کرتے ہیں حضور نے فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ کوئی مہدی نہیں ہوگا سوائے عیسیٰ کے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ساری پڑھ لو اس پر کچھ علمی نکات بھی ہیں وہ میں یہاں عرض نہیں کروں گا تو صرف حدیث پوری پڑھانی ہے حدیث پوری اس طرح ہے لا تقوم الساحت اللہ علا شرار الناس مل المہدی اللہ عیسیٰ بن مریم قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی اور ہدایت پر سوائے عیسیٰ بن مریم کے کوئی نہیں ہوگا یہ پوری حدیث پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب لوگ شریر ہوں گے لیکن مہدی اگر ہوگا تو عیسیٰ ہوگا تو یہاں مہدی کا کیا معنی ہوا مہدی امام مہدی کے لئے استعمال نہیں ہوا مہدی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اپنے عربی معنی میں استعمال ہوا ہے پوری حدیث پڑھنے سے یہ صورتحال واضح ہوتی ہے اب تک جو میں نے ایس کیا ہے ختم نبوت ایک حیاتِ مسیح دو اور ظہورِ مہدی اور امام مہدی کی شناخت اور علامات اور مسیح سے ان کا جداغانہ ہستی ہونا تین اب تینوں باتوں کو ساتھ لے کر ایک آخر نقطہ ارض کرنے لگا یہ جتنے تینوں قسم کے دعوے ہیں نبوت مسیحیت اور مہدویت کا دعویہ یہ ایک مرزا نے نہیں کیا مرزا سے پہلے بہت لوگ اس قسم کے دعوے مختلف قسم کے کرتے چلے آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں مسالمہ کذاب اسود انسی اور تلہہ ان سب نے حضور کے زمانے اور قریب میں دعوے کیے تھے اچھا یہ تو تھے نبوت کے مدعیان اور بھی وقف و وقف سے لوگ مدعیان نبوت کھڑے ہوتے رہے اور پینج کھاتے رہے اور وہ موت کے گھاٹ یا اتارے جاتے رہے یا خود مرتے رہے اچھا مرزا کا جانی اینڈ کمپنی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ مرزا تو قتل نہیں ہوا اس کی قوم بھی چلی اس کے ماننے والے بھی آگے پھیلیں جناب یہ مرزا کا دنی اس موضوع پر اکیلہ نہیں ہے اس میدان میں تنہا نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک اٹکی فرقہ ہے جن کو ذکری بھی کہا جاتا ہے اٹک کر رہنے والا اس کا نام بھی محمد تھا محمد اٹکی اس فرقے کا مذہب کا دین کا بانی ہے ان کا مرکز بلوچستان میں ہے کوہ مراد پہ وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں ان کی بہت ساری تعداد پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں کراچی میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے مقاعدہ مذہب کا نام ہے ذکری فرقہ اس وقت وہ آٹھویں صدی سے لے کے آگ تک تلا آ رہا ہے پرانا ترین فرقہ نظریہ والے لوگوں کا تو پھر جو وہ دلائل دیتا ہے اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو جو اس کے دلائل ہیں ختم نبوت کے خلاف وہی مرزا قادیانی کے دلائل ہیں اگر مرزا سچا ہے تو وہ کیسے جھوٹا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو مرزا کیسے سچا ہے اس سوال کے جواب قادیانیوں کو دینا ہوگا اس پر غور کرنا ہوگا کہ تمہارا مرزا اکیلہ نہیں ہے ایک ذکری فرقے کا وجود ہم نے دکھا کر اللہ کی عظمت کی قسم دلائل کے دنیا میں تمہیں شکست سے دو چار کر دیا ہے اور پھر آگے چلیے ایک ذکری فرقہ نہیں بہائی فرقہ بھی موجود ہے بہا اللہ ایک ایران کا رہنے والا نبوت کا اور مسیحیت کا مدعی شخص تھا اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا اور وفات مسیح پر وہی دلائل دیتا ہے جو مرزا قادیانی دیتا ہے مرزا سچا ہے تو وہ کیسے جھوٹا ہے ہمارے سوال کے جواب دیا جائے ورنہ ہم پوری ہمدردی کے ساتھ قادیانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر آپ دلائل میں گم کر دیے گئے ہیں تو پھر ان باتوں پر ذرا غور کیجئے دلائل کے جواب مخالفت کی بنا پر لوگ گھڑتے بڑتے رہتے ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق سرسر اقل سے بھی ہے یہاں آپ نے سوچنا ہے کہ مرزا والی بات پہلے وہ بندہ بھی کرتا رہا ہے کہیں مرزا نے اسی سے اپنا میٹیریل چوری تو نہیں کیا اور اگر مرزا سچا ہے تو ہم اس کو کس دلیل سے جھوٹا کہیں یہ بہاوللہ یہاں تک لکھتا ہے مرزا قادیانی بھی اپنی کتاب رہانی خزائن میں لکھتا ہے اور یہ بہاوللہ بھی لکھتا ہے میرے پاس اس کی کتاب ہے ان کے فرقے کی لکھی ہوئی ہے بہاوللہ اور اثر جدید اتنی موٹی کتاب اس میں بالکل یہی دلائل دیتا ہے جو مرزا قادیانی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ جس پوری دنیا میں کسی نہ کسی کو ہر مذہب کو کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار ہے جس کا انتظار ہے اس مذہب کے لئے میں وہی کچھ ہوں بالکل یہی بات مرزا قادیانی بھی کہتا ہے جس میں وہ خود کہتا ہے میں آدم ہوں میں نوہ ہوں میں عیسیٰ ہوں میں میں الیاس ہوں میں کرشن ہوں اس کا پسے منظر یہی ہے اس عبارت سونا میں یہاں بھی درخواست کروں گا کہ اپنے مرزا کو تارنے کی کوشش کیجئے آپ اپنے کاروبار میں رشتہ داریوں میں ماحول میں شہر کے اندر ریائش پذیر ہونے میں آپ نفسیاتی طور پر الجے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں چک کے پرے مار دہے دوائے مولا تشریف لائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہمیں گلے لگانے کے لئے بھی عطاب ہیں ایک اور بھی واقعہ ہو چکا ہے مسیحیت کے حوالے شیخ اکبر موجودن ابن عربی خود لکھتے ہیں فتوحات مکیہ میں یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں ساتھویں صدی کے آپ لکھتے ہیں کہ میرے مرشد شیخ مغربی کو الہام ہوا تھا کہ تُو مسیح ہے وشیخ جو دعوی ہے بھی شریعہ میرے مرشد نے جب شریعت کی قسوٹی پہ اس الہام کو رکھا تو میرے مرشد کو سمجھ آگئے کہ مسیح الاسلام تو آسمان پہ گئے جسم سمیت واپس آئیں گے میں کیسے مسیح ہو سکتا ہوں میرے مرشد نے لاحول پڑھی شیطان صلی اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور اس دعویٰ کرنے سے آپ بچ گئے سونا یہ بات چودھویں صدی میں امام احمد رضا خان نے نہیں لکھی یہ بات پیر میر علی شاہ نے نہیں لکھی رحمت اللہ علیہ مہ یہ ساتھویں صدی کے مشہور بزرگ شیخ اکبر مہید ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر لکھی ہے اور اپنے شیخ کا واقعہ لکھا ہے میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بات سے ذرا عبرت پکڑیے یہ شیطان نے عربے مختلف لوگوں پر مختلف ادوار میں وار کیے ہیں تمہارا مرزا اس وار میں بھس گیا ہے یہیں اسی مناسبت سے میں نے خطبے میں ایک آیت پڑی اللہ کریم قرآن شیخ میں ساتھ فرماتا ہے شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں وہاں جو لاحول پڑتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور جو شیطان کے کہنے میں لگ جاتا ہے وہ شیطان کا ولی بن جاتا ہے اسی ایران میں ایک اور بھی آدمی گزرا ہے ابھی ایک تو میں نے بہا اللہ بتایا نا ایک محمد علی باب گزرا ہے اس کے ماننے والے بابی کہلاتے ہیں یہ بہا اللہ سے بھی تھوڑا پہلے گزرا ہے ایک اور بات بھی ارز کر دوں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو پاکستان میں کتابیں بخاری مسلم وغیرہ موجود ہیں ان میں یہ گنیائش تھی خدا نخستہ تو اس لیے یہاں سے مرزا نے اپنے نبوت کشید کرنے کے لیے سہولت نحسوس کی سوڑا یہ جو بہا اللہ اور باب محمد علی باب ایران میں تھے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف پاکستان میں دستیاب کتابوں میں سے پڑھ کے نبوت کے دعوے کرنے والے نہیں اٹھے بلکہ ایران کے اندر پائے جانے والی کتابوں کو بھی پڑھ کر کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں پتہ چلتا ہے کہ خرابی کتابوں میں نہیں ہوتی فطور دماغوں میں ہوتا ہے یہ جو آج کہتے ہیں محمد علی باب دیکھو کتنا خوبصورت نام ہے محمد علی اچھا کیا دنیا کے سارے محمد علی اس ایک باب کی وجہ سے دنیا کے سارے مسلمان اپنا نام محمد علی رکھنے چھوڑ دیں تو اگر کوئی محمد علی ہو اس کا نام محمد علی ہو تو اس کو لوگ جا کے گریبان سے پکڑ لیں کہ تو دس نہ تیرا نہ کردے برے آدمی علی نہ آئیں تو یہ بھی بکوفانہ حرکت عبد الرحمان ابن ملجم یہ سین علی المتزا شیر خدا رد اللہ تعالیٰ نہوں کا قاتل ہے کتنا پیارا نام ہے مجھے جہاں تک یاد آتا ہے امام حسن کے ایک سبزادے کا نام بھی عبد الرحمان ہے تو نام کتنا پیارا اور کام کتنا گندہ ہے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ نام برے ہوں اصل میں برے کام ہوتے ہیں بہرحال یہ میں نے بہت سی آپ کے ساتھ مثالیں رکھی ہیں کہ ختم نبوت کے منکرین اس مضوع پر جب ہم بات ہوتی ہے تو ہم قادیانیوں پر چڑھنے کرتے ہیں نہیں جناب منکرین ختم نبوت کی جب ہم بات کریں گے کہ ان سارے لوگوں کا اصل روپ اور سب کے اوپر تبصرہ کرنا اور سب کے حقیقت کو بے نکاب کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہمیں قادیانیت کا رد کرنے میں بڑی مدد دے گا اور ایک اور بات بھی ہے یہ جو منکرین ختم نبوت کے مختلف فرقے آپ نے سنے ہیں ایک مادی سوڈانی میں گزرا ہے مرحب ایک لمبی بیعث ہے میں نے اختصار کے ساتھ آپ پر سامنے کچھ رکھ دیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے اپنے اندر بھی بہت فرقے ہیں یہاں قادیانی خوب پھستے ہیں یہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے وجود کو دکھا دکھا کر دھگو کر دیں تو اسی کیڑے مسلمانوں کیڑا فرقے تارڈا بڑے تنزیہ انداز میں بڑے وسوک کے ساتھ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو سونا تم بھی ان پر سوال اٹھا لو اور ہمارے ہاں تو جتنے فرقے پا جاتے ہیں کسی کو ہے خدا نہ خاصتہ کوئی نبی پاک کی نبوت پر کسی کا کوئی انکار نہیں ہے اللہ کی توحید نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب فرقے مسلمانوں کے متفق ہیں مسلمان کہے جانے والے جتنے ہمارے اندر فرقے جن کا قادیانی مزاق اڑا رہے ہیں سارے حضور کی نبوت کو مانتے ہیں قادیانیوں کے دو فرقے بڑے بڑے ایسے ہیں جو مرزا کی نبوت کے بارے میں ہی ان کے اندر رولا ہے اتھے فس عبدی جواب ان کا قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے اور ان کا لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو صرف مجدد مانتا ہے نبی نہیں مانتا اور ایک اور بات آپ کو ارز کرنا لاہوری گروپ کا معنی محمد علی لاہوری ہے اس نے ایک تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے بیان القرآن ایک بیان القرآن اور بھی ہے اس کا نامی بیان القرآن ہے میں کہتو سنا اگر آپ کو وہ کتاب ملے یا نیٹ پر کہیں مل جائے اس کتاب کو پڑھنے کی آپ کے لئے علماء کے لئے اور مبلغین کے لئے بڑی ضرورت ہے اس بندے نے ختم نبوت پر وہ چکے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا تو اس نے ختم نبوت پر بات اور دلال دیتے وقت آیت خاتم النبیین کی وہی تفسیر کی ہے جو ہم کرتے ہیں وہی حدیثیں پیش کی ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں اور جو مرزا قادیانی اینڈ کمپنی ختم نبوت کے خلاف دلائل دیتے ہیں اور جو توڑ تھوڑ کردیسیں پیش کرتے ہیں ان کا وہ رد کیا ہے کہ تمہیں انشاءاللہ تعالی اس کا حوالہ دے دینا ہی کافی ہوگا تمہیں آپ الگ سے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے پھر ان کے یہ دو فرقے تو مشعور ہیں نا ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی مرزای قادیانی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے خود کیے ہیں اور مرکزی جو ان کی قیادت تھی اس نے ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا پتہ چلتا کہ ان کے اندر جتنے بھی مدعیان نبوت و مسیحیت کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو پشاور میں ایک مرا تھا وہ ہی نہیں کہا تھا پتہ چلا کہ اتنے ہی ان کے اندر فرقے اور عدم اتفاق اور نا اتفاقی ان کے اندر پائی جاتی ہے لو جی میں نے ٹوٹر جو گفتگو کی ہے اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ایک میں نے ختم نبوت کے اوپر مختلف قسم کے دلائل دینے کی کوشش کی ہے نمبر دو حیاتِ مسیح پر میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے ارز کیا ہے نمبر تین امام مادی کے بارے میں میں نے ارز کیا ہے کہ مسیح اور ہیں مادی اور ہیں اور نمبر چار نبوت مسیحیت اور معدویت کے دعوے کرنے والے مختلف زمانوں میں جو لوگ گزرے ہیں انہی کی بولی مرزا قادیانی بولتا ہے اور خود قادیانیوں کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں ہمیں ان کی یہ سارے مرکنی ختموت کے فرقے پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو شیشہ دکھا دینے کامیاب ہو سکیں سبحان ربکر رب العزتِ ام ماجس فون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين